یہ کہانی ہے دو بہنوں آنایا اور ریا کی جو ایک حویلی میں اکیلی رہتی تھی کچھ سال پہلے ان کے ماں باپ کی ایک ایکسیڈنٹ میں اچانک موت ہو چکی تھی اس حویلی میں ایک کمرہ تھا جو کافی عرصے سے بند پڑا تھا ان لڑکیوں کے ماں باپ نے اس کمرے کو کھولنے سے سکتی سے منع کیا تھا اب کیوں کہ ان کے ماں باپ مر چکے تھے تو ایک رات دونوں بہنوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کمرے کو کھول کے دیکھا جائے کہ آخر اس کمرے میں ہے کیا تو ان دونوں بہنوں نے حمد کر کے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر داخل ہوئیں تو کمرے کے بیچوں بیچ ایک اوئیجا بورڈ رکھا ہوا تھا اس بورڈ پر کچھ شبد اور سنکھیے لکھیوں ہی تھی اور ساتھ ہی یسنو اور گڑ بھائی جیسے شبد بھی لکھے ہوئے تھے اس بورڈ کو دیکھ کر بڑی بہن انایا نے چھوٹی بہن ریا سے کہا کہ کیوں نہ چیک کیا جائے یہ واقعی میں کام کرتا ہے یا نہیں اس بات کے جواب میریہ نے کہا دیدی یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے نا انایا نے چھوٹی بہن کو تسلی دیتے ہوئے کہا یہ سپیرٹس وغیرہ جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہم صرف اس بورڈ کو چیک کر رہے ہیں پھر دونوں بہنیں اوہیجا بورڈ لے کر بیٹھ گئی پھر ان دونوں بہنوں نے کمرے کی لائٹس بند کر کے کچھ مومبتیاں جلا لیں اب دونوں بہنوں نے اوہیجا بورڈ پر موجود سکھے پر اپنی ایک انگلی رکھی اور سوال پوچھا کہ کیا ہمارے بیچ کوئی آتما موجود ہے تو پہلے پانچ منٹ تو کچھ بھی نہیں ہوا پھر اچانک سے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا یہ دیکھ کر در کے مارے دونوں بہنوں کی حالت خراب ہوگی پھر انہیں لگا کہ شاید ہوا کی وجہ سے دروازہ بند ہو گیا اور اوہیجا بورڈ سے پھر پوچھا کہ کیا ہمارے بیچ کوئی بری آتما موجود ہے تو اچانک سے اوہیجا بورڈ کا سکھا ہلنے لگا اور ایک دم سے یس پر چلا گیا یہ دیکھ کر چھوٹی بہن ریا نے انہیہ سے کہا کہ دیدی ایسے سکھا ہلا کر کیا آپ مجھے ڈرا رہی ہیں انہیہ نے ڈرتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا سکھا خود سے ہلا ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں اب کی بار انہوں نے اوہیجا بورڈ سے پوچھا کہ اگر یہاں پہ کوئی آتما موجود ہے تو اپنا نام بتائے پھر سے سکھا ہلنے لگا اور ایک ایک کر کے ان شبدوں پر گیا جن کو ملا کر ایول بنتا ہے یہ دیکھ کر انہیہ کو مزانے لگا اور اس نے اس آتما سے پوچھا کہ تمہاری موت کیسے ہوئی تھی پھر سے سکھا ہلا اور اوہیجا بورڈ پر مرڈر لکھا آ گیا یہ دیکھ کر ریا ڈر گئی اور کہنے لگی پلیز زیدی اسے بند کر دیتے ہیں مجھے یہ دیکھ کر بہت ڈر لگ رہا ہے لیکن انہیہ نے چھوٹی بہن کی بات نہ مانی اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تم ڈروں مت پھر اچانک سے ساری ممبتیاں بجھ گئیں اور انہیہ ایک دم سے نین سے اٹھ گئی اسے لگا کہ شاید یہ کوئی سپنا تھا اور اس نے اپنی چھوٹی بہن ریا کو آواز لگائی ریا تم کہاں ہو لیکن کوئی جواب نہیں آیا اور پھر یہ آواز آنے لگی انہیہ اٹھ کر لائٹ آن کرنے لگی لیکن کوئی بھی لائٹ آن نہیں ہو رہی تھی گھر میں گوپندیرہ تھا پھر اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور کمرے سے بھائی نکل کر اس آواز کی پیچھے جانے لگی چلتے ہوئے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس کے پیچھے بھی کوئی آ رہا ہے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا انہیہ آواز کا پیچھا کرتے کرتے کچن تک جاں پہنچی وہاں پر کوئی لڑکی کھڑی تھی جس کے بال بہت لمبے تھے اور وہ کچن کی شلف پر چھری سے کچھ کاٹ رہی تھی اور ساتھ میں یہ پوائن پڑھ رہی تھی انہیہ درڈر کے اس لڑکی کے پاس جانے لگی ابھی انہیہ اس لڑکی کے پاس پہنچنے ہی والی تھی اور وہ لڑکی اک دم سے پلٹی وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ریا تھی اور اس نے ہستے ہوئے کہا دیدی میں نے آپ کو ڈرا دیا ریا کو دیکھ کر انہیہ نے کہا کہ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی پھر انہیہ غصے سے ریا کا ہاتھ پکڑ کر کچن سے باہر نکلی اور سامنے دیکھا تو وہاں ریا کھڑی تھی اب انہیہ نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر سے انہیہ کی آنکھ کھل گی اور پھر سے اسی پوائم کی آواز آنے لگی موسیقی 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 موسیقی